دندارو سب سے پیشتر ہمارے آقایں نامدار امام زمان نورِ خدا ونبرحب نور مولانا شاہ کریم علیہ السینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑی اللہ محصر لینا محمد دندارو ایک ماں کے بطن میں دو بچے پروان چڑھ رہے تھے اور ڈیلیوری سے پہلے واپس میں باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے یہاں سے نکلنے کے بعد دیلیوری کے بعد کیا ہوگا ہمارا تمہیں کچھ لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ ہے تو دوسرے نے جواب دیا کہ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کے بعد جو ہماری زندگی ہے اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں یہاں تو ہم ایک پرپریشن کے لیول سے گزر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد ہماری ایک اور بڑی زندگی ہے کا نانسنس قسم کی باتیں کرتے ہو فضل بات اس زندگی کے بعد اور کیسی زندگی ہو سکتے ہمارے لئے دوسرے نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اس کے مقابلے میں بڑی وسی دنیا ہوگی وہاں بہت زیادہ روشنی ہوگی وہاں بہت زیادہ ہمارے لئے کشادگی ہوگی کم مجھے یہ سب باتیں مذہر کاخیز مذاق کی باتیں لگتی ہیں پہلے والے نے کہا اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو کم سے کم کوئی اس دنیا سے آکے ہمیں کبھی یہاں بتاتا تو صحیح کہ اس کے باہر بھی کوئی دنیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد کوئی دنیا ہے ہم یہاں سے نکلیں گے مطلب that's the end یہ جو ہماری زندگی ہے اس کا خاتمہ ہے اس کے بعد نیستی ہے ہم لوگ ختم ہونے والے ہیں نابود ہونے والے ہیں اندھیرہ ہے تاریخی ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے دوسرا نے کہا کہ نہیں مجھے لگتا ہے میرا یقین ہے کہ ہم وہاں اس حالت سے بہتر حالت میں ہوں گے ہمارے ہاتھ ہوں گے ہمارے پیر ہوں گے ہم خود اپنے پیروں سے چلیں گے اپنے ہاتھوں سے روزی کمائیں گے ہم اپنے ہی مو سے کھائیں گے کہا تم کیسے فضل باتیں کر رہے ہو اپنے مو سے کھائیں گے یہ ہاتھ کیا ہوتے ہیں پیر کیا ہوتے ہیں اپنے مو سے کھانا کیا ہوتا ہے اس جگہ سے باہر کھانے پینے کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے دیکھو ابھی ہمیں ہمارے ساتھ ایک ٹیوب لگی ہوئی ہے اس سے ہمیں سب کھانا پینا مل رہا ہے امبلیکل کورٹ لگا ہوتا ہے ماں کے ساتھ بچے کو سارے نریشمنٹ وہاں سے آ رہی ہوتی کہ یہ ٹیوب ہے اس میں سے ساری فیڈنگ ہماری ہو رہی ہے ہماری ساری سپلائی یہیں سے آ رہی ہے اس کی لمبائی دیکھئیے تم نے اس سے باہر نکل کر کتنے دور تم جاؤ گے روزی کمانے کے باستے اس کی لمبائی کیا ہے دوسرے دن جواب دیا کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس ٹیوب کی باہر نکل کے کوئی ضرورت نہ ہو ہم اس کے ذریعے سے اس امبلیکل کورٹ کے ذریعے سے ہم کھانا نہ کھائیں ہم کسی اور طریقے سے روزی کھائیں گے اپنے مو سے کھائیں گے ہو سکتا ہے ہمارے اور ایسے سینسز ڈیولپ ہو ہمارے ایسے اور ہواس ڈیولپ ہوں گے جس کے ذریعے سے ہمیں اور ایسے چیزوں کا پتا چلے گا جو ہمیں ابھی پتا نہیں چل رہا ہے کہتے ہیں مجھے ریڈیکلس بلکل مذہکہ خیز مذاق والے تمہاری باتیں لگتی ہیں اگر ایسی کوئی چیز ہے ہمارے آس پاس تو ہم اسے کیوں محسوس نہیں کر پاتے ہیں اس نے کہا دیکھو مجھے اتنا تو یقین ہے دوسرے نے کہا مجھے اتنا تو یقین ہے کہ یہاں سے باہر نکل کر ہم اپنی ماں سے ملیں گے اور ہماری ماں ہماری ٹیک کیر کرے گی کہا بھئی یہ لو ابھی ماں کہاں سے بیچ میں آگئی یہ کون ہے اور یہ کیا چیز ہے بائی دوے یہ ماں کیا ہوتی ہے کدھر ہے ماں کہا بھئی ہم ماں کے اندر ہیں ہم ماں کے اندر ہیں ماں ہماری چاروں طرف ہے کہا اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہم اسے فیل کیوں نہیں کر پاتے ہیں ہم اسے دیکھ کیوں نہیں پاتے ہیں اور جس چیز کو ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہم اسے سن کیوں نہیں پاتے ہیں تو دوسرے نے کہا کہ بھائی تھوڑا خاموش ہو جا تھوڑا خاموش ہو جا خاموش اسے بیٹھ تھوڑا چپ ہو جا اور دھیان لگا اور غور سے سن بالکل شانت ہو جا دھیان لگا غور سے سن تو تجھے پتا چلے گا تیری ماں تجھ سے باتیں کر رہی ہے تیری ماں تیری سنبھال کر رہی ہے تیری ماں تیری فکر کر رہی ہے تجھ سے کمیونیکیٹ کر رہی ہے اور تُو ایک اچھی زندگی میں جا اس کی تیاریاں کر رہی ہے یہ بالکل ایسا ایک کمیونیکیشن ہے ایسی باتشیت ہے جو ہمارے ساتھ اس دنیا میں بھی ہو رہی ہے اس دنیا میں بھی جاننے والے دانش مند دانا لوگ ہمیں اس بہت ماں کے بہت بڑے بطن میں سے یہاں سے ڈیلیوری کے بعد کیا ہونے والا ہے کیا ایکسپیٹ کرنا چاہئے اس کے وارے میں باتیں کرتے ہیں جس میں سے بہت ساری چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے بہت ساری چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے دانش مند لوگ بزرگان دین ہمارے پیر ہمارے مرشد ہمیں اس دنیا کے بعد دوسری دنیا کے لئے تیار کر رہے ہیں جس طرح بطن مادر میں ایک بچے کو آنے والی زندگی کے لئے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے اسی طرح اس زندگی سے ہماری اگلی زندگی میں ڈیلیورنس کے لئے ہمیں یہاں تیار کیا جا رہا ہے لیکن شاید اس میں سے بہت ساری چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے فرید الدین اتار کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہماری حالت ایسی ہے جیسے کسی کو کسی تابوت میں کوفین میں بن کر دیا گیا ہو ہم کوفین میں بن ہیں اس دنیا کے اندر اور غفلت کے عالم میں غفلت کی وجہ سے اگنرنس کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے ہم غافل اور عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں ملک الموت ایک دن آ کر کوفین کا دروازہ کھولے گا اس دوران جن لوگوں نے اپنے پر بنا لئے ہوں گے دروازہ کھلتے ہی وہ تو اڑ کر اپنے پروردگار کی طرف روانہ ہو جائیں گے مگر جنہوں نے اپنے پر نہیں بنائے ہوں گے وہ اسی کے اندر محدود رہیں گے دروازہ ان کے لئے بند ہو جائے گا تو کہا میرے دوستو اس سے پہلے کے دروازہ کھلے اپنے پر بنا لو اپنے ونگ بنا لو پرواز کرنے کی تمام تیاریاں کر لو تاکہ جیسے یہ دروازہ کھلے تم اس سے آزاد ہو جاؤ نکلو اور پرواز کرنے لگو ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسی گھر کے اندر اسی دنیا کے اندر محدود ہو کے رہ جاؤ سرکار مولانا حضر امام شاہ کریم الہسین صلوات اللہ اللہ کا فرمان مبارک ابھی ابھی آپ کی سامنے پڑا گیا اور یہ فرمان یہ ان فرامن میں سے ایک ہے جو مولانا سیریز میں جماعتوں کو فرمایا ہے بار بار فرمایا ہے کہ ہم دو دنیا وں میں زندگی گزار رہے ہیں ہمارے سامنے دو دنیا ہیں ایک یہ مادی دنیا ہے جس کی اپنی لیمیٹیشن ہے جس کی اپنی ضرورت ہے مگر یہ ہماری زندگی کا حتمی مقصد نہیں ہے جو حتمی مقصد ہے وہ دوسرا جہان ہے اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے تو ہمارے دائیوں کی تعلیمات ہمارے پیروں کی تعلیمات ہمیں اسی طریقے سے اگلے جہان کے واسطے تیار کرتے ہیں روحانی مجلس میں ہم آتے ہیں ہم اسی طرح اپنی آنے والی زندگی کے وارے میں تیاری کی باتیں کرتے ہیں آج ہم صدردین پیر نے اس گنان کے اندر ہمیں تعلیم دی ہے جس میں فرماتے ہیں کہ جیرے ویرہ ہوں بلیہاری گر آپ جنہیں دیکھا ریا آوا ست دھرم کہ بھائی میں قربان جاؤں اپنے گرو پہ میں اپنے مرشد پہ قربان جاؤں جس نے اتنا اچھا سچا دھرم ہم کو بتایا ہے سچے دھرم کی بات کرنے سے پہلے سچے دھرم حاصل کرنے کے لئے اور سچے دھرم عطا کرنے کا جو احسان پیروں کی طرف سے ہم پر ہوا ہے کہ پیروں کے ہم پر بڑے احسانات ہیں ان احسانات کا شکریہ ادا کرتے ہیں داس قبیر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کیونکہ گروہ کی بڑی اہمیت ہے اپنی جگہ پہ مرشد کی بڑی اہمیت ہے جو ہمیں مالک سے شاہ سے ملاتا ہے کہتے ہیں گروہ گووین دونوں کھڑے کاکو لاغوں پائے تو میرے سامنے میرا گروہ بھی کھڑا ہے اور اس گروہ کے ساتھ گروہ نے جس مالک کی شنات کرائی ہے وہ بھی کھڑا ہے اب میں کس کی قدم بوسی کروں میں کس کے پاؤں لگوں دونوں قابل احترام ہیں پہلے کس کو پاؤں پڑوں گروہ گووین دونوں کھڑے کاکو لاغوں پائے بلی ہاری گروہ آپ کی گووین دیو بتائے کہ گروہ جی قربان جاؤں آپ پر کہ آپ کی وجہ سے مجھے میرا مالک ملا ہے آپ کی وجہ سے اس مالک کی دامن کو ہم تھام سکے ہیں تو دائیوں کے پیروں کے ہمارے گروہ کے جو ہم پر احسانات ہیں ان کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہئے ان کی تعلیمات کے نہیں رہ وی چھوڑو آگر مومنو بھائی مومنو تارا جگنی پوتی چھے سند اب آگے کوئی جدائی نہیں ہے جدائی تو اس دنیا کے اندر ہے جدائی تو اس بوڈی کے ساتھ ہے جب تم اس جسم میں ہو تو تمہارے اصل سے تمہاری جدائی ہے اب آگے جو زندگی ہے آگے ہے وہ روحانی ملاب کی زندگی ہے تو تمہارے اس زندگی کا جو وقت ہے وہ تو بس ختم ہونے کو آیا ہے اس کی شام آ چکی ہے اب آگے تمہارے لئے کسی بھی قسم کی کوئی جدائی نہیں ہے جدائی جسم کے ساتھ ہے جدائی کا دور جب انسان دنیا سے نکلتا ہے ہم اس دنیا کے حوالے سے کہتے ہیں وہ ہم سے جدائی گیا مگر صحیح معنی میں وہ جدائی نہیں ہے وہ روحانیت کے ساتھ ملاب ہے انسان اگر کافی عرصہ جیل میں رہا ہو اور جیل سے نکلتا ہے تو شاید جیل میں رہنے والے ان کو ساتھیوں کو برا لگتا ہوگا ناراض ہوتے ہوں گے ہمارا دوست ہم کو چھوڑ کے جا رہا ہے مگر وہ تو رہا ہو رہا ہے اس کی نجات ہو رہی ہے وہ قید سے باہر نکل رہا ہے خود مولا نے فرمایا کہ ہم بھی دنیا کو قید کھانا ہی سمجھتے ہیں اس دنیا میں ہم جی نہیں لگاتے یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے یہ اپنی ضرورت کے حد تک اس دنیا کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے ہمیں بتاتے ہیں تعلیم دیتے ہیں اگلی دنیا کی تیاری کے بارے میں کہ تو اس دنیا میں ایک تاجر کے طور پہ آیا اور ہمارے گنانوں میں اس کی تشبیحات بھرپور طریقے سے ہے کہ یہ بازار ہے اس بازار میں تم تجارت کرنے آئے ہو تمہارے پاس کچھ پنجی ہے زندگی کی عمر کی سانسوں کی پنجی ہے اس کو استعمال کرو کیسے استعمال کرتے ہوں یہ تمہارے ہاتھ میں شیٹ کہے تم سامنو وانو تر ونج روڑو کری داؤ پورا قصہ اس میں بیان کیا گیا ہے سمودر بہتر 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 آیا ونج کری دیش صدھایا اس دنیا نومہ سمندر میں تم تجارت کرنے آئے ہو بزنس کرنے آئے ہو تجارت کر کے اپنے گھر واپس لوٹنے والے ہو اے ایمان والو ہم تمہیں کوئی ایسی تجارت بتائیں کوئی ایسا بزنس بتائیں ایسا کام بتائیں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے اللہ تجارت بتاتا ہے ہم تمہیں ایسی تجارت بتائیں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے تؤمنن باللہ ورسول اللہ اور اس کے رسول کے ذات پر ایمان لاؤ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيرِهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اپنے مال سے اور اپنی جان سے اس کے راستے میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اِنَّ اللہ حَشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالِهُمْ بِأَنَّ اللَّهُمْ الْجَنَّةِ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان اور ان کے مال خرید لیا ہے اس بات کے عوض کہ ان کے لئے جنت ہو تو اللہ خرید و فروغت کرتا ہے اللہ تجارت کرتا ہے اور اس تجارت کی ہم میں تعلیم دیتا ہے روحانی تجارت کی تعلیم دیتا ہے تو یہاں پیر فرماتے ہیں کہ تُو رے ون جارو مومن میدنی یہ دنیا تیرے پرمنن جگہ نہیں ہے بازار میں آیا ہے لیکن دنیا سے گزرا ہوں بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں کہ بس نکلا ہوں تو اس بازار میں آئے ہوں تجارت کرو نیکی کی کچھ کمائی کرو اور دنیا سے گزر جاؤ اور اس بات کو تارہ دل ما کر جے ویچار اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لینا جیرے ویرہ بال پڑھما سامیرہ جو سریویے جینے سریویہ تینوں جیو صاحب سو میڑا ملے کہ اے بھائی بچپن سے مولا کی اطاعت کرنا بال پڑھما سامیرہ جو سریویے بچپن ہی سے مولا کی اطاعت کرو گنان کی دوسری جگہ آنکھ لڑی جو ہی جو ہی تھا کی کیا ریاوے مورو شام کان بال پڑھنی پریتری سامی تمسو لگیجی یا مولا جس طرح بچے کی محبت ہوتی ہے بچے کی محبت اپنی ماں سے ہوتی ہے ایسی محبت یا مولا ہماری تیرے ساتھ لگی ہوئی ہے بچپن ہی سے مولا کی خدمت میں مولا کی اطاعت میں آ جاؤ سرکار مولانا حضر امام شاہ کریم الہسین صلوات اللہ مولا کی اتنا اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ابتدائی جس کو ہم آج کار ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں کہ ابتداء کی دنوں سے ابتدائی چند تین سال کے اندر بچہ جو کچھ سکھتا ہے اس کا اثر پوری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے تو اس میں صرف دنیا ہی نہیں سکھانا ہے دین سکھانے کا بھی وہ ہی وقت ہے دین سکھانے کا بھی وہ ہی وقت ہے تو والدین پر بڑی ذمہ داری ہے کہ بچپن ہی سے دین کی تعلیم دین کی سمجھ امام کی سمجھ مذہب کی سمجھ اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالے اور بچوں کے واسطے بھی جو یہ بات سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے کہ اس ارلی ایج میں ہم امام زمان کے بارے جتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں وہ ہمارے لئے بہت اچھا ہے ایک واقعہ میں یہاں شیئر کرنا چاہوں گا مجھے یقین ہے ہمارے بچوں نے کئی دفعہ اس کو اپنے نائٹ سکول میں یا کسی نہ کسی حوالے سے سنا ہوگا لیکن کیونکہ یہاں گنان کے پارٹ سے اس کا کانٹیکس بنتا ہے اس لئے میں آپ کو ریمائن کراتا ہوں اس چودہ سالہ بچے کا قصہ جس کے بارے میں امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ نے ایک بہت خوبصورت تعلیقہ بھیجا تھا اور اس میں ایک ایسا تاریخی جملہ اس بچے کے لئے مولا نے فرما تھا کہ وہ جنت میں ایک فرشتہ ہے وہ جنت میں ایک فرشتہ ہے یہ بچہ نظار حضور مخی جیراج بھائی نظار حضور مخی جیراج پیر بھائی پندرہ جنوری انیس سو اکتالیس کو اتوار کو دار سلام کے میٹنیٹی ہوم میں پیدا ہوا اور اسی ہسپتال کے اسی کمرے میں اتوار اکتوبر انیس سو چوون میں تقریبا چودہ سال کی عمر میں کچھ دن کی بیماری کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اس بچے کی خوبی یہ تھی کہ بچپن سے وہ بہت نیک اور مذہب پر عمل کرنے والا اور مذہبی کریا جماعت خانے کے اندر نائٹ سکول میں اس کو بہت اچھی طرح انجام دینے والا تھا اس نے پانچ سال کی عمر میں دعا پڑھائے اب میں یہ آپ بتا دوں کون سی دعا پڑھائے اس زمانے میں یہ چھ منٹ والی دعا نہیں تھی آپ میں سے جس کو ہماری پرانی دعا یاد ہے ان کو معلوم ہے کہ کم سے کم بیس پچیس منٹ والی دعا ہوتی تھی اس نے زبان میں پڑھ اس نے پانچ سال کی عمر میں دعا پڑھائی اور پینس شلنگ اس دعا پڑھانے کا انام ملا اور نو سال کی عمر میں اس نے گھٹ پانٹ کی دعا پڑھائے اور گھٹ پانٹ کی دعا اس دعا سے تین خانے میں پڑھاتا ہے اس طریقے سے وہ پڑھائی کرتا تھا اور اس کی وفات سے پہلے اس نے کہا تھا کہ اس کا شوق ہے کہ وہ نائٹ سکول میں وائز بھی کرے گا مگر اس کی امید پوری نہیں ہو سکی اس کے دے سکول میں بھی دعا پرارتھنا ہوتی ہے دے وفات کے بعد سینکڑوں بچے جو ہے وہ اس کی میت میں شامل ہوئے تھے تو نظار کا یہ قصہ بہت مشہور ہے بار بار سنتے رہے ہیں ان کی وفات پر امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ نے 2nd December 1954 54 کو یہ تالی کا مبارک بھیجا تھا مولا نے می دیر president I give my best paternal maternal blessings to late Nizarali Huzur Mukhi Jayraj Peer بھائی and pray for the rest of his soul he is an angel in heaven and all my beloved school children should follow his example and perform religious ceremonies with the same faith and zil he always showed during his lifetime yours affectionately آگا خان مولا نے مرہوم کے روح کو دائم سکون کے واس سے دعا و برکات فرمائی اور فرمایا کہ وہ جنت میں ایک فرشتہ ہے اور میرے تمام سکول کے بچے اس کی مثال لیں اور ہمارے جماعت کی مذہبی سریمنیز کو ہمارے مذہبی رسومات کو اسی عقیدے اور اسی جذبے کے ساتھ انجام دے جس طریقے سے نظار نے اپنی پوری زندگی کے دوران انجام دیا تھا تو وہ ہمارے لئے ایک مثال بن کر گئے اور یہ مثال خود مولا نے اپنے فرمان میں دی ہے کہ تمام بچے اس کو فالو کریں کہ وہ اس چھوٹی سی عمر میں امام کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت مندی کا اظہار اتنی اچھی طریقے سے کر گیا کہ مولا نے اس کو یاد کر کے فرما کہ وہ جنت میں ایک فرشتہ ہے تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہماری زندگی میں بچوں کے لئے ہم جہاں سب کچھ کرتے ہیں ہمارے مذہبی تعلیم مذہب کو سمجھ نہ مذہب کی پریکٹس اس کو نظر انداز نہ کریں یہ دوسری دیگر تعلیمات کی طرح ہی اتنی ضروری ہے کیونکہ اس کا تعلق ہماری زندگی کے پرمننٹ اور عبدی ایسپیکٹ کے ساتھ ہے جو ہماری باطنی زندگی کو ہمارے واسطے تیار کرتا ہے تو بالپڑما سامی راج سریوی جنہ سریوی جس نے اس پہ عمل کیا بچپن ہی سے اپنے مولا ساتھ ملاب کرتی ہے جنہ جیوے آج جگ سندھ ہے جنہ سندھ ہے تینہ لوڑیوں آر سندھ ساتھ جس نے اپنے آپ کو اس دنیا کے ساتھ وابستہ رکھا جو اس دنیا کے ساتھ اٹیچ رہا اس نے یہ دنیا کمائی آگے کچھ بھی نہیں ہے مولا نے فرما بس مادیت سے بھرپور زندگی اگر گزاریں گے تو وہ صرف مادیت میں رہے گا آخرت میں کچھ نہیں ہوگا اس کے لئے تو صرف دنیا نہیں کمانا جنہوں نے صرف دنیا کمانا اللہ نے فرما جو دنیا مانگتا اس کو دنیا دیتے ہیں جو آخرت مانگتا ہے اس کو آخرت دیتے ہیں اس نوع دیتے ہیں تو آنکھیں بن کر کے اندھادون دنیا کے پیشے جو بھاگتے ہیں دنیا کماتے دنیا حاصل کرتے ہیں مگر آگے کیا حشر ہوتا ہے اس کا بھی ذکر ہوگا کہ پھر افسوس کرتے رہیں گے پشیمان ہوتے رہیں اور روتے رہیں گے جنہ ویرہ لونیوں خیتر نو ٹوئیے نو ٹوئیے ٹے پر لوگ ہسے جگ سب کوئی کہ اے بھائی جس کھیت سے فصل کٹ لی گئی ہو جس کھیت پر سے فصل اٹھا لی گئی ہو اب اس کی حفاظت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی حفاظت میں اپنا وقت ضائع نہ کرو تم کو دیکھ میں فصل ہے تو آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ اس کو چرا کر نہ لے جائے جانور نقصان نہ کرے مگر جب اس میں سے فصل اٹھا لی گئی ہے اب وہ فلحال آپ کے لئے کام کی نہیں ہے بیکار ہے تو اب اس پہ محافظ بن کے مت بیٹھو کیونکہ اس کا تمہارے ساتھ کوئی کام نہیں ہے اس میں پیغام یہ دیا گیا ہے کہ زندگی میں بہت سے بیکار سی چیزیں یوزلیس قسم کی چیزیں بھی ہوتی ہے جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے ہم ان کے لئے ٹائم بھی دے رہے ہوتے ہیں ہم ان کے محافظ بن کے بھی بیٹھے ہوتے ہیں یا بعض اوقات اپنی دولت کے ہم ایسے محافظ بن کر بیٹھے ہوتے ہیں ایک دفعہ پتہ چلتا ہے یہ تو بلاکر میں بیکار سی چیز کی حفاظت کیا کرتا تھا یہ تو میرے کسی بھی کام نہیں آیا ہے ہم خود اپنی زندگی میں کتنی غیر ضروری چیزوں کی حفاظت میں اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں بہت زیادہ ٹینشن بھی لاتا ہے اپنے گھر کا جائزہ لیں آج اتوار چلا گئے ہمیں اگلے اتوار کے لئے آپ کو چھوٹا سا کام کیجئے گا آپ لوگ بیزی رہتے ہیں معلوم ہے سکول کھل گئی بچوں کی تو آپ مصروف رہتے ہوں گے لیکن پھر بھی تھوڑا سا ٹائم نکال لئے اپنے گھر کا جائزہ لیجئے انگریزی میں کہتے ہیں unclutter yourself unclutter کریں unclutter کرنے کا مطلب یہ ہے جو غیر ضروری چیز ہے گھر میں اپنی زندگی میں اس کو نکال دیجئے آپ کہیں غیر ضروری چیزیں کیا ہیں جب دیکھیں گے تب پتہ چلے گا نکی دیکھتے نہیں ہیں مڑ کے دیکھتے نہیں ہیں بازار سے شاپنگ کر کے کپڑے لے تو آئے لیکن جو پہلے تھے اس کا کیا ہوا وہ پڑھا ہے دوسرا آئے گا مگر جو پڑھا اس کا کیا ہوگا اس کے پائل ایک کے ساتھ اس کے بعد ہم لگاتے جا رہے ہیں لیکن بھائی پچھلے کا کیا ہوگا وہ ہم ہیڈک لیے اس کو نکالتے نہیں ہیں اکثر ہم نے نکالتے ہیں آپ گھر میں جا کر صرف اپنے کپڑے دیکھ ہوگا لیکن ہم نے اس کو نکال اس کی رخصت ہی نہیں کی ابھی تک ہم نے ہم نکال میں تکلیف ہوتی شاید ہم کسی دن پہنے کیا اور بڑے ہو جاؤ گے تب پہن ہوگے ان کو ہم نکال تے نہیں ہیں بچوں کے کھلونے بچے جوان ہو گئے مگر اس کے لیکن ہم اس کو نکال نہیں چاہتے ہیں اور وہ ہم پر ایک لوڈ بن رہا ہے ٹینشن بڑھ رہا ہے سٹریس بڑھ رہا ہے اس کو ایک دن تھوڑی سی تکلیف کر کے نکال دیں اور میں یقین سے کہتا ہوں آپ کو کہ آپ ریگریٹ نہیں کریں گے آپ افسوس نہیں کریں گے آپ دعائیں دیں گے کہ کسی نے آپ کو اچھا مشورہ دیا کہ آپ کا بوجھ ہلکہ کیا آپ ہلکے پھلکے ہو گئے آپ کا بہت سٹریس کم ہو جائے گا بہت سارے چیزوں کو سنبھال لیں کا بوجھ جو آپ کے سر پہ اتر جائے گا چونکہ وہ چیز کو زندگی سے مائنس کر دیجئے تو زندگی میں میننگ پیدا ہوگی اگر ہم تمام غیر ضروری ایکٹیویٹیز میں بھی جائیں گے ان میں ٹائم دیں گے غیر ضروری اشیاں کے پیچھے بھی جائیں گے تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا اپنے لائف کا کنٹرول اپنے سادہ کیجئے اور کہتے ہیں جو کم سے کم ریکوائیمنٹ منیمم ریکوائیمنٹ اور میکسیمم ایجسمنٹ یہ زندگی میں خوش ہونے کی دو بنیادی اصول ہیں یاد رکھئے گا منیمم ریکوائیمنٹ کم سے کم ضرورت اور میکسیمم ایجسمنٹ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو ہمہنگ کر لیں حالات کے کبھی دکھی نہیں ہوگا ہم اتنے حالات سے سمجھوتا کرنے کا اب ہم میں سے مادہ نکل گیا کہ تھوڑی سی بات بھی اب قابل برداشت نہیں رہی ہمارے پاس اس لئے ہمارا سٹریس لیول بہت بڑھ گیا ہے ہم حالات سے ہمہنگ نہیں ہو سکتے ہیں اس لئے کہتے ہیں جو غیر ضروری چیزیں لائف کی ہے اس کی حفاظت مت کرو کہتے ہیں لوگ بھی مزاگ کریں گے کہ دیکھو بیکار سے چیزوں کو سنبھال کی رکھے ہیں اور میں اس لئے آپ سے کہتا ہوں کہ نہ صرف آپ ہلکے پھل کے ہو جائیں گے آپ کو ایک اور خوشی ہوگی کہ آپ اس کو ضرورت مندوں کے حوالے کریں ہمارے پاس ایکسٹرا برطن پڑے ہوں گے لوگوں کے پاس پکانے کو برطن نہیں ہوں گے ہمارے پاس ایکسٹرا کپڑے پڑے ہوں گے کتنے لوگوں کے پاس پہنے کو کپڑے نہیں ہوتے ہوں گے ان کو دیں گے دعائیں بھی ملے گی شیرنگ کی خوشی اور ہم لالچ سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکال سکتے ہیں ان سب چیزوں کو پائل اپ کرتے ہیں وفات کے بعد ہمارے پیچھے وہ چیزیں گھر سے نکل دی چونکہ آخری دم تک آخری دم تک اس کو پکڑ کے ہم رکھتے ہیں کہ شاید یہ چیز میرے کوئی کام آجائے کہ شاید میں اس کو کبھی استعمال کروں میں ان کو نکالنے کو تیار نہیں کیوں کہ لو بھی جیوڑا بڑا لو بھی ہے بڑے حریص اور بڑے لالچی ہم انسان ہیں اللہ نے فرمایا زیادتی کی چاہت نے لالچ نے تم کو ہلاک کر ڈالا ہے مار ڈالا ہے تم کو یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے لیکن تمہارا لالچ ختم نہیں ہوا ہے حل میں مزید اور ہے لاؤ اور ہے لاؤ کہتے جب موہ میں جا کر خاک پڑتی ہے تب جا کے موہ بند ہوتا ہے کہ ابھی اور کچھ بانگنے کی طاقت نہیں بچی ہے آخر کتنا انسان دور دھوپ کرے گا کتنا ہم لالچ کے پیشے بھاگیں جرے ویرہ لوب تو میلی نہ سگیو اے نہ سگیو تو لالچ نہیں چھوڑ سکا لالچ نہیں چھوڑ سکا تو تجھے یہ دنیا بڑی میٹھی لگی ہے بڑی میٹھی لگی ہے مولا نے بھی ہم کو فرمایا ہے کہ ہم چاہتے ہمارے روحانی بچے نیڈ اور ایمبیشن کے درمیان فرق کرنا سیکھے آپ کی ضرورت اور آپ کی خواہشات کے بیچ میں فرق کرنا سیکھے نیڈ این گریڈ کے درمیان فرق کرنا سیکھے ہم ہماری ضرورت کیا ہے اور ہمارا لالچ کیا ہے ضرورت بہت ویلیڈ چیز ہوتی ہے لالچ ہمیں لالچ ہمیں ایتھک کے راستے سے ہٹا دے گی یہ سارے جو بدونوانیت آپ کو معاشرے میں نظر آتی ہے یہ سارے جو بدونوانی معاشرے میں نظر آتی ہے وہ ضرورت کے تحت نہیں ہے تین وقت کے پیڑ بھرنے کے واسطے نہیں ہے وہ لالچ کے واسطے ہے وہ لالچ کی وجہ سے ہے ضرورت انسان کی بہت محدود ہے اور جب لالچ میں انسان جاتا ہے تو حلال کی بانڈری توڑ کے کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے اور جب ہر آدمی حلال کے باہر زندگی گزار رہا ہو تو وہاں پھر آپ ایک اچھے معاشرے کی کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہتے ہیں انت وہ من جیسا ہم نے کھایا ویسا ہمارا دل ہے جیسی ہماری کمائی ہے ویسی ہماری سوچ ہے اگر ایک معاشرے میں لوگ حلال کمانا بھول گئے ہوں اور اس معاشرے سے ہم یہ توقع رکھے کہ یہاں ولی اولیہ اور صوفی اور نیک انسان پیدا ہو تو یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم کاٹے کے بیچ بو رہے ہیں اور ہمیں خوبصورت ساف پھولوں سے بھرپور باگی چاہ گلشن دیکھنا چاہتے ہیں بھائی تم بیچ کیا بو رہے روزی کون سی کمار رہے ہو روزی میں اگر ایمانداری نہیں ہے تو آپ کو مومن کہاں سے پیدا ہوں گے اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی تو یہ سب لالچ کی وجہ سے ہے تو کہتے ہیں لالچ سے بچ کے رہو لالچ سے دور رہو چونکہ لالچ اچھی چیز نہیں ہے مگر یہ تمہارے فطرت میں ہے دنیا تمہیں بہت پیاری لگتی ہے بہت میٹھی لگتی ہے تم یہ لالچ کو چھوڑ نہیں سکے ہو جیسے وہ دوسرے بچے کو سمجھا رہا ہے اور دوسرا بچہ اسے کہہ رہا ہے مگر وہ کہہ رہا ہے بس اس سے اچھی جگہ میرے لئے کوئی بھی نہیں ہے یہاں بیٹھا ہوں کھانا پینا ٹھک ٹھک جی ری روے بالا پمبڑا اے پمبڑا تم روئے گو آرے سنسار جب تمہارا وقت پورا ہو جائے گا جب دنیا سے جانے کا وقت ہوگا جب حشر اور قیامت کا دن آئے گا تو جیسے بچے بل بلا کے روتے ہیں جس طرح چھوٹے بچے چلان چلان کے روتے ہیں اس طرح یہ کو ہمیں یہ نہیں کہنا کہ ہم کو تو معلوم نہیں تھا آپ نے بتایا ہی نہیں تھا پہلے سے ہم اور کتنا بتائیں گے اور کتنا بتائیں گے کہ مولا فرماتے آپ آئیں جماعت خانے میں تعلیم حاصل کریں فرمان سنیں گنان سنیں قرآن کی تعلیم حاصل سنیں تاکہ ہم اپنے آپ کے اندر وہ پر پیدا کر سکیں جو ہمیں ہمارے آخری لمحے پر پرواز کی طاقت عطا کرے اور اس دنیا سے ہم آگے نکل جائے کہ بچے کی طرح سنسار روئے گا جرے ویرہ سائر وہنا روئے ماچلا روئے ماچلا تینو آویو شکار جس طرح جب سمندر سے دریا سے پانی ختم ہو جاتا ہے تو مچھلیاں رونے لگتی ہے مچھلیاں اچھلنے لگتی ہے تڑپنے لگتی ہے کیوں کہ جو چیز ان کی زندگی کا سہارہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے ان کی موت آگئی ہے جس طرح پانی ختم ہو جانے پر مچھلیاں تڑپتی ہے اور ان کی موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے کہ ہمارا بھی سرمایہ سانسوں کا سرمایہ ہے گنتی کہ جو دن ہمارے ہیں جب وہ ختم ہوگا تو پھر فردر جینے کیلئے ہمارے پاس کچھ ہوگا نہیں کہ بلکل اسی مچھلی کی طرح تم بھی تڑپتی رہوگے چونکہ تمہارا آخری وقت سے کوئی کتنی اچھی مثال دی کہ میرے بھائی پتوں کے بغیر درخت کیا ہے پتوں کے بغیر درخت کیا ہے اس کے سائے میں کوئی نہیں بیٹھتا ہے ایک ننگا درخت ہے برہنہ درخت اس میں ایک پتہ نہیں ہے وہ تو کسی کو سائیہ دینے کے کام بھی نہیں آ رہا ہماری زندگی کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیسی زندگی گزار رہے ہو کم سے کم کسی کے لئے سائیہ بھی تم نے پروائیڈ کیا ہے کہ جس طرح سائے کے بغیر درخت بیکار ہے جس طرح پتوں کے بغیر درخت بیکار ہے اس کے سائے میں کوئی نہیں بیٹھتا اس زندگی بہترین زندگی وہ ہے جو دوسروں کے لئے جی جاتی ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے زندگی بہت مختصر ہے اور زندگی کے بہترین عمل کو نہیں بھولنا چاہئے وہ یہ کہ ہم کسی اور کے کام آئے کسی اور کی مدد کرے پیغمبروں کی زندگی انبیاء کی زندگی اولیاء کی زندگیاں یہ قابل تعریف زندگیاں کیوں ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی کو ڈیڈیکٹ کر چکے ہوتے ہیں انسانیت کی بھلائی کے واسطے وہ اپنی زندگیاں معاشرے کے انسانیت کی بھلائی کے واسطے ڈیڈیکٹ کر چکے ہوتے ہیں وہ اپنی جانوں کی بھی قربانیاں دے دیتے ہیں اس لئے ان کی زندگی اتنی قابل قدر ہے کیونکہ وہ دوسروں کے لئے جیتے ہیں نہ کہ اپنی دیے امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہی نے ایک اہم پیغام دیا تھا یقینا آپ نے یہ پہلے بھی سنا ہوگا جو میں آپ سے شیئر کرتا رہا ہوں کہ گیارہ جون انیس سو چوون کو اسماعیلی پرکاش نام کے میگزین کو مولا نے یہ میسیج بھیجاتا ہمارے والینٹرز اکثر اس کو لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں آج ہم آپ کے چھوٹا سا اصول بتاتے ہیں آج آئی آئی گیو یو سمال مو ٹو and that is work no words کام کرو بات یا نہیں کرو اکشن speaks louder than the words آپ کے آمال آپ کے کام آپ کے الفاظ سے زیادہ بڑی آواز سے بولتے ہیں تو آپ کے کام کو بولنے دیجی آپ کو زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے work no words labor for the welfare of others is the best way to improving ourselves دوسروں کی حالت کو بہتر بنانا کی کوشش کرنا اپنے آپ کو improve کرنے کا بہترین راستہ ہے اگر آپ اپنے آپ کو improve کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کے لئے کام کریں دوسروں کی حالت بہتر بنانے کی کوشش کریں because the results are sure and certain کیونکہ اس کا نتیجہ بالکل یقینی ہے if you work for yourselves you are never happy لکھ لیجئے گا یہ مولا کا فرمان ہے اگر آپ صرف اپنے لئے کام کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکیں گے اس لئے اپنی زندگی میں تھوڑا سا عمل ایک دو منٹ کا پانچ منٹ کا چھوٹا سا عمل بھی دوسروں کے واسطے ضرور کریں کسی کو تھوڑی سی مدد کر دیں کچھ نہیں تو کسی کے سامنے مسکراہت ہی ایک دے دیجئے تاکہ سامنے والے کا گم تھوڑا سا ہلکہ ہو جائے اس کا دین تھوڑا سا ہلکہ ہو جائے اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا کسی کے حق میں دعائیں کر دیجئے اس میں کوئی انویسمنٹ نہیں کرنے پڑتی آپ کو لیکن کچھ نہ کچھ اچھا کام روزانہ خدمت بھلائی دوسروں کی ضرور کریں جس سے ہماری لائف پروڈکٹی ہوتی ہے ورنہ زندگی حیوان جیسی ہو جائے گی جانور جیسی ہو جائیں گی یہ جو بات آپ سے کہی گئی یہ مولا فرماتے ہیں کہ آپ دوسروں کے لئے کام کریں گے تو آپ کی حالت بہتر ہوگی پر آپ اپنے لئے کام کریں گے تو آپ کبھی خوش نہیں ہوں گے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ ہزار سالوں کی تاریخ کے تجربے کی نتیجے پر یہ بات کہی گئی ہے جو ہمیشہ اسی طرح ہوتا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ اس روکھے سوکھے درختوں کی طرح زندگی نہ گزارے سائے دار درخت کی طرح بنے لوگ ہمارے نیچے آکے بیٹھے راحت حاصل کرے خوشی حاصل کرے تھندک حاصل کرے اور آگے گزر جائے اسی مثال کو آگے بڑھا تو فرماتے ہیں کہ جیرے ویرہ گنان ویناسی مومنا سی مومنا تین مواپت ہی موخ نہ ہوئے اسی طرح نولیج کے بغیر گنان کے بغیر وزڈم کے بغیر علم کے بغیر مومن کیا ہے اسے مرنے کے بعد نجات حاصل نہیں ہوگی منش دہی ما عج کو گنان گنان نہیں تے پشو سمان کہتے انسان میں زیادہ نولیج ہے علم ہے اس لئے وہ انسان ہے ورنہ نولیج کے بغیر گنان کے بغیر تو انسان جانور ہے بیبی لوچن سرون دو دو آنکھیں سب کو دی گئی ہے سپت لوچن شی دھرم نہ جو بی چاری جن دھرم کے سات آنکھیں ہیں لاکھ لوچن شی گنان نہ جن وار نہ پار مگر جن کے پاس وزدم ہے گنان ہے ان کی لاکھوں آنکھیں ہو جاتی ہے اس میں بھی جو اپنے روح کو پہشانتا ہے وہ بہترین ہے تو گنان کے بغیر کہتے انسان کیا ہے کچھ نے رکھا سکھ درخت کی طرح ہے اس لئے نولیج حاصل کرنے کی کوشش کرے گنان حاصل کرنے کی کوشش کرے وزدم اور علم حاصل کرنے کی کوشش کرے جن ورا کائن روح اپنا جیو نے تم موہ پچھی کائے ہو کر کیوں نہیں فکر کرتے ہو اپنی روح کی ٹینشن سب کو ہے فکر سب کو ہے کسی کو بھی پوچھو اسٹریس سے خالی ہے کوئی اسٹریس سے خالی نہیں کسی کو بھی پوچھو کوئی ٹینشن سے خالی نہیں کوئی ٹینشن سے خالی نہیں ہے ٹینشن کی دوائیاں بڑھ گئی ہے مگر کس چیز کا ٹینشن ہے ٹینشن سب کو دنیا کا ہے کسی کو آتما کا ٹینشن نہیں ہے کہ میری روح کا کیا ہوگا یہ ٹینشن کسی کو نہیں ہے کی اس میں ٹینشن نہیں لگتا ہے اس میں جماعت خانے میں آکے مولا کو یاد کر کے بیٹھ جاؤ تو باقی سب کام اپنی جگہ پہ ہوتا رہے گا حالانکہ ہم سے کہا گیا کہ فکر اگر ایک رکھ ہے تو روح کی رکھو اگر چنٹا مجھے کسی کی نہ چنٹا ہے میرے جیو کی مگر پیکٹیکل لائف میں ہمیں ساد کی چنٹا ہے اگر نہیں ہے چنٹا تو جیو کی چنٹا نہیں ہے پڑوسی کی بھی چنٹا کرنی ہے اس کے پڑوسی کی بھی چنٹا کرنی ہے دکانداروی کی بھی چنٹا کرنی ہے اس کی بھی چنٹا کرنی ہے کس کی ہم چنٹا کرے یہ سب چنٹا سے ہم فارغ ہوں گے تب جا کی روح کی چنٹا ہوگی نا اب وہ ٹائم کام بچتا ہے ہمارے پاس غیر ضروری چیزوں میں سارا ٹائم انویسٹ ہو رہا ہے غیر ضروری چیزوں میں سارا ٹائم جا رہا ہے essential ضروری کے واسطے ٹائم نہیں ہے تو یہ سودہ تو ہم ہی کر رہے ہیں کسی نے ہم پہ امپوز نہیں کیا ہے جگ ماہ چنتا کس کی رہ ہو سوال اور اس کا جواب ہے چنتا آپ نے جی وڑے کی کی جی گنان پڑھتے ہیں جگ ماہ سوا کی رہ ہو سوا آپ نے صاحب جی نے کی جی تو دنیا میں فکر کس کی ہونی چاہیے فکر اپنی روح کی ہونی چاہیے تو اپنی روح کی فکر کیوں نہیں کرتے اپنے روح کے واسطے فکر چھوڑی اپنے روح کے واسطے روتے کیوں نہیں ہو کائنا روح اپنا جی روتے کیوں ہو اپنے روح کے واسطے مرنے کے بعد کیا کروگے تمہارا کیا ہوگا کہا جاؤ گے تم پر نہیں ہوگے تو پرواز نہیں کر سکوگے تو سوچو کہ تمہارا حشر کیا ہوگا یہ مت کہنا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے سچا قائمی سچا قائمی تم چیتو تے چیتنہار وہ سچا منادی کرنے والا کنٹینیسلی منادی کر رہا ہے ہر گھڑی وہ تمہیں رمائن کروا رہا ہے کہ تمہارا آخری وقت کسی وقت بھی آسکتا ہے ہوشیار ہو کے رہو یہ نہیں کہنا کہ بھی اچانک سب کچھ ہو گیا ایک ایک پل ایک ایک لمحے میں ہمیں موت نظر آتی ہے ہمیں ایک ایک پل میں ہم میتوں میں جاتے ہیں لوگوں کی وفات کی خبر سنتے ہیں روانی کی بات سنتے اخبار پڑھتے ہیں دیکھ رہے ہیں مگر ایسا لگتا ہے یہ تو سب دوسروں کے واسطے ہے نا ان کو سب کو مرنا ہے ہمیں تھوڑی جبکہ یہ کنٹینس ریمائنڈر ہمارے سامنے کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں بچانا بلکل ٹھیک تھا اچانک موت آگئی اس اچانک ہو گیا بلکل ٹھیک تھا ڈیت نیور موت کبھی بھی کسی سمجھدار انسان کو اچانک نہیں آتی ہے تو کیا بے سمجھ کو اچانک آتی ہے بلکل اچانک میرے گھر پہ آ گیا اچانک میرے گھر پہ اگر آپ کو کوئی کسی نے یہ کہہ کے رکھا میں کسی بھی جن آ سکتا ہوں میں کسی بھی جن تمہارے گھر پہ آ سکتا ہوں اور اگر ایک دن وہ آ گیا تو آپ یہ کہیں گے سرپرائزنگ آ گیا اس نے تو کہہ کی رکھا تھا کہ کسی بھی دن آئے گا تو ایک دن آ گیا تو وہ سرپرائز تو نہیں ہے ہم سے کسی نے ٹائم دے کے رکھا ہے پہلے کوئی ٹائم دے کے نہیں رکھا ہم سے یہ کہا گیا ہے کسی بھی دن کسی بھی وقت آ سکتا ہے تو پھر یہ اچانک والی بات کیا ہے ہماری زبان کی کمزوری ہے ادرواز اس میں اچانک کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اگر ایک انسان یہ جانتا ہے کہ میں کسی بھی وقت اس دنیا کو یاد کرنے کا بہترین دن ہے مجھا سوچ میں پڑ گیا مرنے سے ایک دن پہلے کا جو ہمارا دن ہے وہ خدا کو یاد کرنے کا بہترین دن ہے کہ آپ کے سارے حساب کتاب ٹھیک ٹھیک جانے سے پہلے آپ کلیئر کر لوں گی لیکن انکل ہم لوگ کب ہم کو تھوڑی معلوم ہے کون کی صوت مرنے والا ہے کہا بیٹا اس لئے ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہر روز خدا کی عبادت کرو اس لئے ہم سے کہا جاتا ہے ہمیشہ خدا کی یاد کرو کیا پتہ کونسا دن آخری دن ہو کیا پتہ کونسی گھڑی آخری گھڑی ہو تو ہر دن گزارو گے ہم سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہمیشہ خدا کے یاد میں رہو اس لئے کہ نہیں معلوم کونسی گھڑی ہماری آخری گھڑی ہوتی ہے اور وہ سچا منادی کرنے والا ہر پل ہمیں رمائن کرواتے جاتا ہے مگر یہ اور بات ہے کہ غفلت کا ڈٹا کانوں سے کارڈو ابھی ہم نے سنا سنائی نہیں دیتا دونوں کان بند پڑے ہوئے ہیں تو ایسی آواز ہم سنتے نہیں ہے جیرے ویرہ دیپ جمپو میں ایک بوٹیاں ایک بوٹیاں تینے ہے کوئی راکھن حال برے سغیر ہند کو حوالہ دے کے فرماتے ہیں کہ وہاں ایک جڑی بوٹی ہے اشارہ وہاں مومنوں کے واسطے ہے اشارہ وہاں ایمان کی دولت کی طرف ہے اشارہ وہاں ست پند کی تعلیمات کی طرف ہے کہ جمپو دیپ میں انڈیا میں ایک جڑی بوٹی ہے جڑی بوٹی کیا کام آتی ہے علاج کرنے کے لئے کام آتی ہے کہ وہاں یہ ست پند کی جڑی بوٹی ہے جو روحانی علاج دیتا ہے تمہیں تینے ہے کوئی راکھنہار اس کو کوئی سنبھالنے والا ہے ہے کوئی سنبھالنے والا دوسرے پارت میں فرماتے جیرے ویرہ راکھنہار دھنی آوشے دھنی آوشے تمہیں پرکھو تے پرکھنہار کہ اس کو سنبھالنے والا اس کی رکھوالی کرنے والا مرشد ایک دن آئے گا ہندوستان مگر تم پہچان لینا اس کو اس کو نہیں پہچان ہوگے تو ناکام ہو جاؤگے تم اس کو اچھی طرح سے پہچان لینا اور آخری پارت میں فرماتے جیرے ویرہ پیر صدر دن بولی یا وینٹی اے وینٹی تمہ جب جو رہنا مولا کا نام یاد کرتے رہنا سرکار مولانا حضر امام شاہ کریم اور صلوات اللہ علیہ نے بار بار فرمایا ایک سیکنڈ ملے ایک منٹ ملے ایک سیکنڈ کے ملین واح حصہ ملے تسبیح اٹھائیے یا اللہ یا محمد یا علی یا حضر امام امام کے نام کی تسبیح پڑھیں سبمٹ کر ریمیمبر 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 یاد کریں یاد کریں یاد کریں یاد کریں یاد کریں زندگی گزارنے کا بہترین اصول کہ ایک بھی گھڑی اس کی یاد کی بغیر نہ رہے تو باقی چیز اگر زبان پہ ذکر ہے دل میں ذکر ہے دل میں تسبیح ہے تو باقی راستے خود بخود صحیح ہوتے جائیں گے کیونکہ ہمارا قبلہ درست ہوگا ہمارا راستہ درست ہوگا خدا امیر نور مران شاہ کریم حضر امام ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھیں مولا گز جماعت کی تمام بنا معاف کریں سب کی نیک امیدیں پوری کریں ایمان دیدار نصیب کریں سلوات پڑے دندار اللہ محسن اللہ محمد و آل محمد جیر لیرہ مبالی ہاری بھور پڑے پیرہ آپنے جیرے دیکھاری آبا ستا دھراما ستا دھراما جیرے ویرہ نہ ہی رے وی چھوڑو آگل مو مو مانو بھائی مو مانو تارا تارا جوگ نی پوتی چھے ساندھ ویرہ ساندھ جیرے جیرے ویرہ جیرے تورے ور جارو مو منم مدنی مو منم مدنی تارا دل مانو جیرے ویرہ جیرے ویرہ جیرے ویرہ سری سری ویرہ جیرے سری ویرہ سری تینو جیو صاحب سو میڑا ملے اے میڑا ملے ملے جیرے جیرے ویرہ جیرے 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 آج جگ ساندھ یا جیرے ساندھ یا تیرے لوڑیوں آرے ساندھ 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 جیرے جیرے ویرہ لوڑ باتوں ملی نا ساگی او اے نا ساگیو تُو نے بیٹو تلا دو آرے سنسارا اے سنسارا جیرے ویرہ جے ماروے بالا پون بڑا اے پون بڑا تیما ترو بے گو آرے سنسارا اے سنسارا جیرے ویرہ پانا وینا سیا روکڑا سیا روکڑا تینی چھائے نہ بے سے کوئی اے نہ کوئی جیرے ویرہ گینا نا وینا سیا مو مانا سیا مو مانا تینے مواپچی موکھا نہ ہوئے اے نہ ہوئے جیرے ویرہ جیرے ویرہ کائنا روو اپنا جیوانے اپنا جیوانے تا میں مواپچے کائے کرا شو اے کرا شو جیرے ویرہ پیرا صدر دینہ بولیا وین تی اے وین تی تا میں جا پجو صاحب جینو نام صاحب جینو نام صاحب تی صاحب ح börjar وین صاحب نہیں ص Gü でき